اب مسئلہ ہے کہ آپ امام نتیمیہ کو بھی کوٹ کرتے ہیں اپنے اس میں بہت بہت مسئلہ یہ ہے کہ امام نتیمیہ کو میں نے بھی سٹیڈی کیا ہے ان کے مجھے بھی کئی نظریات میں ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں اور بعض وقت آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا بعض وقت جب وہ شیعہ کے رد میں لکھتے ہیں تو بعض وقت ناصبیت کی بو آتی ہے ہم سے سیدن علی کے فضائل پہ وہ بعض وقت صحیح حدیث کو پہلے ہیں زائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا امام نتیمیہ کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ اہل سنت میں یہ میرے پاس ایک کتاب جو آئی نا سعودیہ سے وہ آپ کو بھی پھر مہیا کر دیں گے اس کا فوٹو سٹیٹ انہوں نے ان کی صفائی دیا کہ بلکہ انہوں نے ناظر فریر صاحب کو ان کا امکام صحیح دیا خریفہ راشد مانا جو ان سے لڑے ان کو ناق سمجھا باقی وہ مناظرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں ہوتا نہ کبھی آدمی جدباتی ہو جا میں نے بھی پڑھا انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا ہے رد کیا ہے اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو صحیح بخاری آدمی بہت بڑے تھے کوئی شک نہیں سکتا ہے صحیح بخاری المسلم کی متفقہ لہدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو چھے سو گرام مد ان کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتا یہ حدیث جو ہے یہ امتیوں کے لیے ہے کہ سیدنا معاویہ کے لیے بھی تھی کہ جن کے دور حکومت میں جمعہ کے خدبوں میں سیدنا علی کو گالیاں نکالی جاتی لیے تو یہ حدیث کیا ہم سب کے لیے کہ ہم ان کو برا نہ کہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے لیے بھی ہے اس کا جو پس منظر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالرمان بن راوخ رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت خالد بن ولید نے گالیاں دی گالیاں انہوں نے دیئے پورا ٹکڑانیاں پڑتے خالد نے گالیاں دیا عبدالرمان بن راوخ کا معاملہ حضرت ٹک پہنچا تو آپ نے خالد اور ان لوگوں کو اس لیے امام نوی کہتے ہیں کہ سردیس میں جو کہا نا صحابہ کو برا جناہ کوئی یہ مقصود صحابی ہیں جو صلح عدیبیہ سے پہلے ایمان لائے تھے ورنہ خالد بھی صحابی سے آپ نے کہا تم میرے صحاب کو برا نہ کرو تم میں سکر بہت پہاڑ اس کا خطاب جو صلح عدیبیہ کے بعض والے مسلمانوں سے چاہا وہ عام معاملہ میں تو وہ بھی صحابی سے مگر آپ نے اس میں خاص کہا جن کو تم گالیاں دیا جو صحابہ کو ان کو ان کے برابر تم اب ہو سکتے ہو ہمیں بھی حکم بعد میں ٹھیک ہے پہنچ گئے اور ہم پر بھی لگو مگر مخاطب اس کے حضرت خالد ہے ان کے ساتھ ٹھیک کہ تم برا کہتے ہو اچھا سعی بخاری میں ایک روایت ملتی ہے جس میں غزو خندق والے چپٹر میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہیں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے بات کرتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص کو خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں اچھا اب استغفر اللہ تعبی علیہ سیدنا عمر کے بارے میں اتنا زیادہ سخت الفاظ جو سیدنا معاویہ کے زبان سے نکلے اس کی وجہ کیا تھی ان کا تو مسئلہ ہونا چاہیے تھا تحکیم کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ عزت عمر کو انہوں نے کیوں تختہ مشک بنایا ہے اس مسئلے میں کہ میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا کیا اس کی وجہ وہ تو نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری میں ایک رجم والی اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے یہ فلاں بندہ جو اس میں موجود نہیں ہے کون ہے اور یہ کون لوگ تھے اس کو ذرا پائٹ اوٹ کرتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا نا کہ سارا انچا کرے جو خلافت کا امید بار منتا میں اس سے اور اس کے باپ سے بہتر ہوں اس کے بارے میں کوشت بھائی محمد علی یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر وغیرہ کوئی یہ ان کی طرف سی ان کی بات کرو حضرت عمر مخاطبت تھے مگر بہت سے یہی بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو کہتے ہیں ہم اور ہمارے باپ زیادہ خلافت کے حضار وہ سارا انچا کریں اور حضرت عمر نے بھی اپنا نہیں کہا یہی کہا کہ میرا دی تو چاہا کہ میں اپنا چھوڑ کر یہ دوسرا بیٹھے تھے گوٹ میں ایسے کہوں کہ وہ زیادہ حق دارہ جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کر اسلام میں داخل کیا